موسیقی 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 پارشت صاحب اسرار خانپورب اپ صحابتی نجو پارشت صدام پارشت دھنے جہن جی جو سنچالن کر رہے ہیں اور بڑی مورجہ آئے اندر بھائی تو ان کا سنچالن دیکھ کے اچھا لگا شہلی جاپری جی منا باسی جی گوبر عثمانی جی مہش بھورے جی ہمارے الکسن کے گواب کے پردیش ادھیاکش آبیت تاکزی صاحب بدرسہ بورٹ کے چیئرمین انڈی چوکدار صاحب ہمارے راستی کاریکارنڈی کے الکسن کے بھواب کے شبیلی منجور صاحب لیا کرددی صاحب کانگریز پارٹی کے تمام پتادی کاری یوز کانگریز سینے شوائی سیوہ دل مہیلا کانگریز سب کی موجودگی میں اور سب سے بڑی بات نہیں آنسوں کے سامنے پچھلے کئی گھنٹے سے یہاں موجود میرے بزرگ میری مائیں میری بہنیں میرے نوجوان ساتھیوں دھولپور پہلی بار آنا ہوا ہے بہت ان سے سوچا کرتے تھے کہ کبھی آپ کے بیچ میں کسی صاحب تک کاریکرہ میں ملاقات کرنے کے لئے آؤں گا لیکن نصیذ ایک چنانی کاریکرہ نے آپ سے ملنے کے لئے لے کر کے آیا ہے اور آیا بھی وہ آپ کے بیچ میں تو آنے والے چار دن بعد آپ کو راجستان کے دھوشش کا فیصلہ کرنا ہے ایسے موقع پر آیا ڈھولپلوالو آپ کی ویدھائک شوہر آنی کشواہ جی ایک چلچل ویدھائک ہے پورا دیش انہیں جانتا پہچانتا ہے کیونکہ انہوں نے لیگ سے ہٹ کر کے جب فیصلے لیے اور جب انہیں محسوس ہوا کہ بھٹن ہو رہی ہے کسی پارٹی میں تو پھر بغاوت کرنے سے بھی انکار نہیں کیا اور باغی بن کر بھی لوگتنگ کو بچانے کے لیے کانگریس پارٹی کے ساتھ جا کر کے تھڑی ہو گئی میں ان کی سرہانہ کرتا ہوں اور ان کے سنگلش کو سلام کرتا ہوں دو چار واقعے آپ کے کہنے کے لیے آیا ہوں راجستان کی کئی سماؤں میں جانے کے بعد جو ایک چیز تب سے اچھے مجھے دکھ رہی ہے کہ مہلائیں بڑی سنگھا میں راجنیتک کارکرموں میں آ رہی ہے اس سے پتہ جلتا ہے کہ کانگریس پارٹی کی نیتیوں کے پرتیوں اور سرکار کی یوجناوں کے پرتی ان کے مند میں ایک آدھر کا بھاؤ ہے اس لیے وہ اس طرح کی راجنیتک ریلیوں میں بھی آ رہی ہیں اور اپنا کانگریس کے ساتھ جو رہی ہے میں ان کی موجودتی کو سلام کرتا ہوں نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے نہیں سمجھ گئی یہ بات کو مقصان سب کا ہے جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکلائی نہیں دیکھتی مہا سادر بنانے میں مگر حسان سب کا ہے یہاں الگ الگ سماج کے لوگ بیٹھے ہیں راجستان سے جو ایک بات اور ایک کہاوات ایک نعرہ اٹھتا ہے کہ 36 قومیں 36 برادریاں وہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے دھولپور کی دھرتی پر الگ الگ سماج کے لوگ الگ الگ دھرم کے لوگ الگ الگ مذہب کے لوگ پہچاننا بھی مشکل ہے الگ کرنا بھی مشکل ہے کہ کون کس سماج کا ہے بس ایسا لگ رہا ہے انسان بیٹھے ہوئے انسانیت کے پیروکار بیٹھے ہیں ایک طرف وہ پارٹی ہے جو چاہتی ہے کہ انسان الگ الگ لگے کوئی ہندو لگے کوئی مسلمان لگے کوئی سکھ لگے کوئی سائی لگے اور ایک طرف کونگریس پارٹی ہے جس کی وچار بھارا یہ ہے کہ آپ تک دھرم کوئی بھی ہو لیکن آپ جب ایک جھوٹ ہو کر کے بیٹھے تو فرس انسان نظر آئے یہ ہے کونگریس پارٹی کی وچار بھارا میں تمہیں اپنے اصولوں کی قسم دیتا ہوں مجھ کو مذہب کے ترازوں میں نہ تولا جائے میں نے انسان ہی رہنے کی قسم کھائی تھے مجھ کو ہندو یا مسلمان ڈیویاں سے ملوکی سکھ سکھ آتا ہے آپ کے لیچ میں یہاں 25 سنونبر کو آپ کو EVM کی کٹاروں میں کھڑا ہونا ہے اور راجس تھان کے بھوش کا فیصلہ کرنا ہے آپ کو EVM کا بٹت تبانا ہے اور مہر لگانی ہے مہر اس بات پر لگانی ہے راجس تھان سرکار کی یوجناؤں کی کبولیت پر ہی کروکتی پر وہ یو جنائے جو بڑی الگ ہیں بڑی الوٹی ہیں چونٹ آنے والی ہیں میں ممبر آپ پارلیہ منٹوں میں راتی سوا میں بیٹھتا ہوں میں ہیلتھ کمیٹی کا سٹینڈنگ کمیٹی کا ممبر ہوں میں پوری ذمہ داری سے آپ کو اشخاص دلاتا ہوں کہ جب بھی سواست سیواؤں کو لے کر کے راستی اسپر پہ ممبر آپ پارلیہ منٹ کے گروپ پہ اٹھتے ہیں باتشیت ہوتی ہے تو بھارتی ہمتہ پارٹی کے سامسد یہ کہتے ہیں کہ چھرنجیلی یو جنہاں جیسی یو جنہاں آج تک پورے دیش میں کبھی لاغوں ہی نہیں کی گئی راجستان میں لاغ دکی ہے پچیس لاکھ روپے کی یو جنہاں اور آج کو کمال کر دیا ہماری کانگریس پارٹی میں مطلب چاہتا ہوں کہ پورے دیش میں یہ سندیشہ جائے کہ اس دیش میں سواست سیواؤں کی حالت جو ہے کہ غریب آدمی اپنا علاج کروا نہیں پا رہا ہے مشکل ہے ایسے میں راجستان سرکار کہہ رہی ہے کہ ہم کسی بھی راجستان کے ڈھکٹی کو پچاس لاکھ روپے علاج کے لیے اپنے 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 اکیسی یو جنہاں ہے جس یو جنہاں کی بنیاد پر میں ایک یو جنہاں کی بنیاد پر آنے والے پچیس سال تک کانگریس کی سرکار راجستان میں رہی چاہیے یہ ہم پچاس لاکھ دے رہے ہیں ادھر کیا کہا گیا تھا کہ ہم پندرہ لاکھ دیں گے ملے کیا ملے کیا ملے کیا بات میں تو ہم شادی نہیں کہہ دیا کیونکہ جملہ تھا جملے بھی کیا کمان بہت ہوئی مہنگائی کی مار اکی بار موزی سرکار کیا کیا نعرے دیئے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کیا نعرے دیئے سب کا ساتھ سب کا ویخاص اب اگر ایک ایک نعرے کی سچائی جاننا شروع کریے تو پہلا نعرہ تھا بہت ہوئی مہنگائی کی مار اپنی بار موزی سرکار اور اس کی سچائی کیا نکلی کہ جو پیٹرول اور ڈیزل اکھامن روپے لیٹر تھا بس سو روپے کے پار پہنچ گیا جو گیس کلینڈر سارے چار سو روپے کا بکتا تھا چار سو روپے کا بکتا تھا وہ بارہ سو روپے کا ہو گیا اور تو اور یا ماں میں نے بیٹھی ہے سب سے زیادہ مہنگائی کی مار کوئی بھیلتا ہے تو وہ مہنگائیں بھیلتی ہے کیونکہ آپ کو بھر چلانا ہوتا ہے آپ کو کچھن سماننا ہوتا ہے آپ جب کچھن میں جا کر کے گیس کا برنر آن کرتی ہیں تو اس میں ایسا لگتا ہے جب آپ سالنگ بنانے کے لیے سبسی بنانے کے لیے کڑائی میں کھانے کا تیل ڈالتی ہے تو جو سنسوں کا تیل جو کھانے کا تیل سبتر روپے ہوا کرنا تھا تو ہزار تیرہ چودہ میں وہ دو سو کے پار ہو گیا یہ دیا بھارتی ڈالتا پارٹی کی سرکار نے اور کوئر چماتر باپرے ڈالتا روپے کلا دکھا دل میں میں ایک میں پارلی آمنٹ جا رہا تھا بہت پکاشی تو پارلی آمنٹ سے پچاس میٹر پہلے رپریس کلپ ہے میں نے ڈالتا چار دو ساتھ کڑی ہے اور اس کے بعد سوٹ موٹ پہنے ہوئے لوگ لبی لائن میں لگے ہوئے ہیں تو مجھے لگا فارلی آمنٹ کے پاس ایسی کاؤنسی لائن میں نے درائیور سے کہا بھائی اپنے ڈالی روپنا پلٹ کے میں نے پوچھا میں نے کہا بھائی یہ کاؤنسی لائن ہے تو بولے بھائی سبسیڈی والا ٹماتر بھی درائیو لینے کے لیے کھڑے ہوئے ہم لوگ یہ حالت کردی سرکار نے جھوٹ کا عالم ایسا ہے میں نے دنیا میں بھاجپا سے جاتا جھوٹے نیتا اور انسان کہیں دیکھے ہی نہیں وہ بھوٹ بولتے ہیں تو کمال کا بولتے ہیں وہ ایک بھاجپا کے نیتا ہمارے سوپے میں جنتہ کے پاس گئے جنتہ کو ہی تکھا کیا جنتہ بھولی بھولی بھولے آج میں تمہارے سمسیاں کا ملان کرنے آیا ہوں بتاؤ تمہاری کیا سمسیا ہے تو لوگ ڈھولپور کی طرح بھولے بھالے تھے انہوں نے کہا صاحب ہماری دو سمسیاں ہے بتاؤ کیا سمسیاں ہے وہ نے پہلی سمسیاں یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں ہسپٹل نہیں ہے تو گاؤں والوں کے سامنے نیتا جی نے اپنا موبائل نکالا پتہ نہیں کہاں کون ملایا ہڑکایا سامنے والے کو کہ کل تک ہمیں ہسپٹل ہو جانا چاہیے ڈاکٹر لکھنے چاہیے پھر پھون رکھ دیا پھر بولے چلو میں نے تمہاری پہلی سمسیاں حل کر دی دوسری سمسیاں بتاؤ گاؤں والوں نے کہا صاحب دوسری سمسیاں یہ ہے کہ اس گاؤں میں کوئی موبائل کا نیٹورک ہی نہیں ہے یہ ہے بھاشپٹل ڈھوٹ ایسے جھوٹ پروستے ہیں ایسے جھوٹ بولتے ہیں کہ سہسا آپ کو بھروسہ ہو جائے دھوکے میں آ جائے لیکن اس بار دھوکے میں نہیں آنا ہے اس بار جھانسے میں نہیں آنا ہے کیونکہ کانگریس کی سرکار کیا کہہ رہی ہے کہ وہ گیس کلنڈر جسے ہم دو ازار چودہ میں چار سو ڈام تھے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں لے کر کے آئیں ہم پارلیا منٹ میں بیٹھتے ہیں حسن نریندر مہدی جی سے ہر دن کہتے ہیں کہ محبت بھائی چارے کے دیوانے دن ہی لوٹا دو وہ سستی ڈال سبسی کے سوہانے دن ہی لوٹا دو یہ چھے دن تو امبانی اڈانی کو مبارک آج تو یہ ہے کہ سب کچھ مہدہ کر دیا لیکن الٹا بھاشن کہہ لیتے ہیں بتائیے کانگریس والوں آپ نے ستر سال نے کیا کیا لیکن پارلیا منٹ میں کھڑے ہو گئے کہ مہدی جی نے بتا دو گے تو یہ اس کو بھی بیٹھ دیں گے ان کا کام جل بیٹھنے کا ہے یہ بیٹھنے کے علامہ کچھ نہیں جانتے یہ دھوٹے جملے دیں گے اور بیٹھ دیں گے میں دھولپوں میں کھڑا ہو کر کہ ایک بہت ذمہ داری بھری بات کر رہا ہوں کہ ہم سے ستر سالوں کا حساب نومنے والی بھارتی جمتہ پارٹی میری بات سنیں ارے وہ بھاچپا جو اپنا چلایا ہوا دو ہزار کا نوٹ سات سال نہیں چلا سکی وہ ہم سے ستر سال کا حساب مانتی ہے ستر سال کا حساب مانتی ہے ہم نے ہم نے اس دیش کو کیا نہیں دیا ہم نے اس دیش کو انگریزوں سے آزاز کروایا ہم نے اس دیش میں نرمان کیے پڑھنی جوالا کے ایک طرف وہ لوگ ہیں جو گوڑ سے بھی مچار بھارا کے ساتھ ایک طرف وہ لوگ کھڑے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ دیش ڈاکٹر بابا ساتھ بھی مرہا امبیٹ کر کے بنائے سے سمدھان سے چلے گا ایک طرف وہ لوگ کھڑے ہیں جو کہتے ہیں دیش سمدھان سے نہیں چلے گا بلکہ تامر شاہی سے چلے گا ایک طرف وہ لوگ کھڑے ہیں جو کہتے ہیں کہ دیش مولانا آزاد پنڈک جوالا نیرو کے سپنوں سے چلے گا اور ایک طرف وہ لوگ کھڑے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں سنسک بنی ہے بھائیہ جس کو چاہو اس کو بالی دلو پوری چھوٹ ہے سنسک کے اندر آخری حد تلقہ پہنچی ہے ظلم کے قد تلقہ پہنچی ہے وہ جو نفرت تھی گلی پیچوں میں اب تو سنسک تلقہ پہنچی ہے دھولت والوں لڑائی بہت بڑی ہے میں آپ کے سامنے ہزاروں کلومیٹر کا چپتے کر کے اس لیے نہیں آیا ہوں کہ ایک بھائیت کے لیوڈ مانگنا ہے میں آپ کے سامنے اس لیے نہیں آیا ہوں کہ ایک بھلان سبا کا چناؤ ہے اور پتیس نومبر میں جا کر کے آپ کو ہیلیم کا بٹن دبا دینا ہے کانگریز کے سامنے میں جس لیے نہیں آیا ہوں میں یہ کہنے آیا ہوں کہ یہ جو اسمبلی کا الیکشن ہے دو ہزار چوبیس کا سیمی فائنل ہے یہ اگر آپ چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ دو ہزار چوبیس کا فائنل انڈیا جیتے تو پھر سیمی فائنل تو جتانا پڑے گا ابھی دیم نیل پہلے ہمیں فائنل آ رہے ہیں سارے میٹ جیت رہے تھے سارے جیت رہے تھے آخری والے میں پتہ نہیں کیا ہو گیا آپ بڑے سمجھدار ہو گیا میں اپنے بات کو دو رہا ہوں کہتے ہیں لیکن اچھی بات ہے کہ جنتا بڑی جا گروپ ہو گئی میں آ رہا تھا تو لاتنوں میں مجھ سے ایک پتھکار نے کہا انڈران صاحب راہل گانڈی نے ایک نعرہ دیتے ہیں کہ میں نمبرت کے بازار میں محبت کی دوکان کھول رہا ہوں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ راجستان میں بھی دوکان کھولے گی تو میں نے کہا دیکھئے بھائی یہ راجستان ہے یہ جب بھی کرتا ہے کچھ بڑا کرتا ہے دوکان تو کرناٹک میں کھولی راجستان تو کچھ بڑا کرتا ہے یہ دوکان نہیں کھولے گا بلکہ شوروم کھولے گا محبت کا یہ راجستان ہے میں آپ سے یہ کہنے آیا ہوں دھول پر والوں کہ شوہ رانی جی آپ کے بیچ کے ہیں کسی کے لئے بیٹی کی طرح ہے کسی کے لئے بہن کی طرح ہے کسی کے لئے ماں کی طرح ہے میرے لئے وہ بڑی بہن کی طرح ہے میں اپنی بڑی بہن کے لئے آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں اور خاص طور سے اقلیت کے ساتھیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں اور صرف دھول پر کے نہیں بلکی آسپات کی جتنی بھی دہان سبائیں ہیں ان سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بات آپ کو سمجھ دی پڑے گی اس ملک میں نفرت کے خلاف اور عزت کی بچاردھارہ کا خلاف کوئی اگر ایک نیتہ سچے معنی میں لڑ رہا ہے تو اس نیتہ کا نام رابل گاندھی ہے میں گوا رہا ہوں ان کی بچاردھارہ کا میں گوا رہا ہوں ان کے سندھرش کا ہم نے دیکھا ہے وہ منظر وہ ان پرکاس جیز بات کے گواں ہیں کہ دو ہزار بائیس میں چھ ستمبر کو جب ہم کھڑے تھے کنیا کماری کے کنارے سمندر کے ساحل پر تو رہا ہوں گاندھی جی کا نعرہ کیا تھا بھارت جوڑو یاترہ کے لیے نفرت چھوڑو بھارت چار ہزار کلومیٹر کا مطلب سمجھتے ہیں چار ہزار کلومیٹر اپنے پیر کے چھالوں کی پرواز یہ بغیر نہ ہوگا جی چلتے رہے بس ایک نعرہ لگاتے رہے کہ نفرت کیا کہہ رہی ہے آپ کے تھاٹے میں سیدھے پیسو ڈالے جی کانگریز سرکار کیا کہہ رہی ہے یہ پانچ لاکھ روپے تک کا لون بینا بیاج کے چھوڑے بیپاریوں کو آپ سمجھتے ہیں بڑی بات ہے ایک طرف نرین روزی جنے جی اسٹی لگا رہا کر کے گیاپاریوں کی ایسی پہتی کر دی جی اسٹی نہیں بلکہ گمپور سنٹیکس میں تو اسے پکاڑا تلو پکاڑا تلو لیکن کانگریز کیا کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو چار لاکھ سرکاری نوکریاں دیں گے اور دس لاکھ روزگار پرنام کریں گے کتنی بڑی باتیں ہیں ہواں H Initiative یہ نرین رموٹی جی کی قارنٹی نہیں ہے کیونکہ نرین رموٹی جی کی باتوں کی اید چیز نہیں ہو آتھا تو ہم آپ کیا لے پائیں گے وہ کہتے ہیں کہ šانتی رجل ت ل this ڈارنٹی ہے یہ کاؤنڈریس پارٹی کی جارنٹی ہے تو ہم کہہ رہے ہیں تویا ہے چوکیدار کہاں سویا ہے چوکیدار پیٹرول آرٹیسل کی قیمت رہی چوکیدار کہاں سویا ہے چوکیدار میں تو شائر ہوں مجھے ہاس پریحاس کرنے کی چھوٹ ہے میں تو بڑے سلیکے سے دیکھئے بھائی ایک چیز تو آپ جان لیجے کہ ابھی مہم پرکاس جی سے یہ پوچھا جائے کہ جب آپ پڑھائی کرتے سے تو آپ کے ساتھ کون کون پڑھتا تھا تو دو چار اپنے ساتھ پڑھنے والے سہپاٹھیوں کا نام بتا دیں گے لیکن ابھی مہم جی سے پوچھا جائے کہ آپ اپنے ساتھ پڑھنے والے جب آپ پولیٹیکل سائنس میں انٹائر پولیٹکس میں ایمے کر رہے تھے تو آپ کے ساتھ کون پڑھ رہا تھا تو آج تک ایک بھی آدمی آپ کو ملا ہو تو بتاؤ نہیں آیا کوئی نا لیکن مہم جی سے پوچھو تو یہ بتا جائیں گے کیونکہ انہوں نے کسی سے آپ پوچھو کہ بھئی آپ کا کاروبار کیا ہے تو اس کا جو کام ہوگا جو بزنس ہوگا وہ بتائے گا آپ اس سے پوچھو کہ بھئی آپ کے جو گراہت جنہوں نے آپ سے سامان خریدہ یا آپ کے بزنس میں آپ کے ساتھی رہے تو دو چار نام آپ کی بتا دے گا مجھ سے کوئی پوچھے کہ عمران صاحب آپ جب گئے تو مشاعرہ پڑھنے کے لیے دوبائی میں تو کس پون پون سامنے آگنا جب سے تو میں دو چار کے نام بتا دوں گا لیکن میں تو اکثر سوچتا ہوں کہ موٹی جیسے پوچھو کہ جب آپ وردنگر میں چائے بیچتے تھے تو اکاد آدمی کا نام بتائیے جس نے خرید کے پی ہو آپ کو آج تک کوئی ملا ہو تو بتاؤ یہ بات میں جنگ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا یہ بات میں بتا رہا ہوں کہ جھوٹ کیسے بولا جاتا ہے کیسے آپ کے دماغ میں ڈال دیا جاتا اور آپ کو سہج بھروسہ بھی ہو جاتا ہے سہجتا کے ساتھ اور اوپر سے ساتھ کلاکار تو اتنے بڑے ہیں ہم دو پارلیون میں کہتے ہیں وہ پچھلے دنوں جب روحید نیمولا نے آتھ بھٹیا کی ہمارے ایک دلیت بھائی نے تو ایک دن بھاشن دیتے دیتے موڈی جی بھاؤک ہو گئے رومان لکھالا آنسو پرچھے انہوں نے مجھ سے کسی پترکار نے کہا امران صاحب آپ تو شائر ہیں آپ چیہ کہیں گے میں نے کہا بھائی وہ تسی کے شیر ہے کہ وہ اپتی جارتی پہلو نکال لیتا ہے میں کچھ کہوں تو ترابو نکال لیتا ہے میں اس لیے بھی ترفن کی قدر کرتا ہوں تو جھوٹ بول کے آنسو نکال لیتا ہے تو کسکاری کر لوگ ہے اداکار لوگ ایسا تب میرا بن کرتا ہے میں یہ پانکیاں پڑھوں کہ کہاں سویا ہے چوکیدار کہاں سویا ہے چوکیدار گیس سلندر کی تیمت بھی ایک ہزار کے پاس کہاں سویا ہے چوکیدار کہاں سویا ہے چوکیدار کہ چائے بیچنے والا پورا بھارت بیچ رہا ہے اسی کام میں حاصل اسے مہارت بیچ رہا ہے کہ ریل بک گئی تیل بک گیا بکا ہوایی اڈا سب کچھ بکتا دیکھ کے خوش ہیں اپنے جے پی لڈا کہ جنتا مہنگائی کی ماری جنتا مہنگائی کی ماری کرتی ہاں ہاں کار کہاں سویا ہے چوکیدار کہاں سویا ہے چوکیدار مجھے تو ایسا لگ رہا جیسے پردان منتری کا پتھ چھوڑ کے مجھے منتری بننا چاہ رہے ہیں اتنے روڈ شو ہیں آپ نے کر رہے ہیں کیونکہ بھارتہ کے پاس تو کوئی چہرہ نہیں کوئی چہرہ نہیں ہے ان کے پردیش اتیک چیزیں ایسے ہیں سیتی جوشی صاحب کی میں نے ایک دن خبر پڑھی کہ جب ان کو پردیش اتیکش بنایا گیا تو بھارتی جنتا پارٹی کے نیتاؤں نے پروٹوکال میں ہمارے والے سی پی دوشی کی تصدیر لگا دی کیونکہ ان کو کوئی پہچانتا ہی نہیں پہچانتا ہی نہیں کہنے ان کو یہ سچائی ہے بھارتی جنتا پارٹی کے راج جنترس تکی کوئی چہرہ نہیں ہے کون مکھمنتری جی کا چہرہ ہے اگر آپ ان سے بجل بھاج پاوالو آپ کا مکھمنتری کا چہرہ کون ہے تو بتائی نہیں پائیں گے جس کو دیکھو وہی دور میں شامل ہے نریندر موضی جی سے نریندر موضی جی ایسا ہو سکتا ہے یہ نیا کاریوم پاس کریں کہ میں مکھمنتری بھی رہوں ایسا بھی کر سکتے ہو کمال کے آپ نے کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کسی جھانسے میں مت آئیے کسی دھوکے میں مت آئیے بہکانے میں مت آئیے کانگریس پارٹی آپ کو گارنٹی دے رہی ہے اور وہ گارنٹی آپ کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے سواس کی گارنٹی دے رہی ہے پچاس لاکھ تک بہت سے بڑا علاج ہو سکتا ہے پانچ لاکھ کے سکری بینہ بیاج کے لون کی گارنٹی دے رہی ہے بچوں کی پڑھائی کی بات کریں اور ایک سب سے بڑی بات میں کانگریس پارٹی کا کو سلیوٹ کرتا ہوں کانگریس پارٹی کریں کانگریس پارٹی کریں بارہ ہونی تک کے ایڈکیشن کے لیے رائٹ ٹو ایڈکیشن پانچ لاکھ کے پرائیبیٹ سکولز میں بھی سکشہ فری کروائیں گے یہ بہت بڑی بات ہے مجھے رکھتا اس کے لیے ایک بار ہاتھ اٹھا کر کے کانگریس پارٹی کے سبھرسل میں آپ کی تعلیہ بچ لیچے یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے آنے والے دیدوں میں آپ نے اگر ان گارنٹیوں پر مہر لگا دی ایک بات یاد رکھنا دھولپور والوں یہ چناؤ آپ کا بھی انتہان ہے یہ چناؤ صرف کانگریس پارٹی کا انتہان نہیں ہے یہ چناؤ آپ کی سمجھداری کبھی انتہان ہے اگر آپ نے کانگریس کی یونیو جناؤں پر مہر لگا دی تو آنے والے دنوں میں باقی راج کو بھی مجبور ہونا پڑے گا راجستان موڈن لاغو کرنے کے لیے اس لیے آپ کی سمجھداری بہت بڑھ جاتی ہے میں ایک بار پھر سے آپ پر شکریہ آدھا کروں گا آج تقریباً چار پانچ گھنٹے لے تایا اس کے لئے معافی چاہوں گا ایک وعدہ آپ سے ضرور کر کے جا رہا ہو آج کی مجبوری ہے چونکہ اگلے سفر پر جانا ہے لیکن ایک وعدہ ہے دھول پر والوں کہ آپ بہن شوہا رانی کشراہ کو پچھلے بار سے زیادہ مارجن سے جتا کر کے اسمبلی بھیجیے پھر جیتنے کے بعد میں کوشش کروں گا کہ آپ کا شکریہ آدھا کرنے کے لئے ایک بار پھر آپ کے بیچ میں آؤں اسی میدان میں آؤں آپ کا شکریہ آدھا کروں اور اس دن آپ کو ڈھیر ساری شائری سناؤں بہت شکریہ بہت 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 ایک کیابان کلو کی مہلہ سے کس پاونت ارہا پر ان کا سواگات نمدان اوہ نمدان مانو نے امران پتہ بری جی کا ایک کیابان کلو کی مہلہ سے بہت 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 بہ آپ سبی لوگ اس پرگرام کو ہمیں بنایا ہماری کموریس پارٹی کی طرف سے ہم سبی کی طرف سے آپ کو بہت دنواد